اسلام علیکم بھائی جان اسلام بھائی جان کتنا بل آیا آپ کا مجھے ساڑھے چودہ ہزار پہلے کتنا آتا تھا مجھے آئی دنہ رہا ہے کیوں خیال ہے کہ سات آٹمہ ہو گئے ہیں کربی نو ہزار کبھی بارہ ہزار کتنا بل کیوں آیا؟ مجھے آپ سمجھ نہیں یارکو کہ میرے کس طرح لوگ جلے ہیں تو سے پینکس بل دیکھتا تو اب مجھے بتائیں کہ گھر میں اپلائنسز کتنی ہے کتنا خرچہ ہے بجلی کا؟ ریج ہے اور پرکشت کے ہیں اور پیڑی ہے نامردہ سکولر ہے پھر بھی اتنا بل آ رہے ہیں تو ادائیگی ہو رہی ہے بچوں کا دودھ سکول بہت مشکل ہو رہی ہے زیادتی کر رہے ہیں جی روگ سوچا تھا کبھی اتنا بل دیں گے کبھی بھی نہیں یہ میرے خیالے ہونا چاہیے زیادہ زیادہ تین ہزار پینتی سو تو آپ تن اتنی ہے کہ ان میں تکتے ہو رہا ہوں؟ نہیں آپ بتائیں جی آپ کا کتنا بل آیا ہے؟ چونتیس ہزار چونتیس ہزار؟ ابھی میرے پاس یہ ہے کیوں اتنا بل کیوں آ گیا؟ بس ٹیکس پائیں ملتان کا بل ہے نا؟ یہ ملتان کا انٹرم ٹیکس اس طرح کر کے ساتھ ازار چھے ازار ایک ٹیکس آ رہے ہیں دو ازار ایک ٹیکس آ رہے ہیں باقی دو سو یونٹ سے آگے یونٹ ودا کر رہے ہیں اتنے یونٹ نہیں تھے آگے یونٹ بتا دیتے ہیں تو بل زیادہ کر دیتے ہیں گھر میں والد صاحب کام کرتے ہیں کچھ بھائی کام گزارا ہو ہی رہا تھوڑا بہتا ہوں بزرگ والد بھی اور سارے بھائی بھی بلکل ہے گزارا ہو ہی رہا پھر بھی اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اتنے لوگ کمانے والے ہیں اور اتنے منجائش نہیں ہیں جو اس وقت مہنگائی کیوں صورتحال بڑھ گئی ہے سب کو نظر آ رہا ہے تو کس طرح سے گزارا کرتے ہیں بس یہ جیسے ہمارے پاکستان کا ملک ہے چھوڑا سب ادھر ہی ہیں اللہ تعالیٰ امران خان کو لائے گا انشاءاللہ ہر چیز سستی بھی ہوگی سب کچھ ہوگا ناظرین یہ لوگوں کے خیالات ہیں اور اس طرح سے لوگ گزارا کر رہے ہیں اور غریب آدمی اس وقت لگتا ہے کہ پسکے رہ گیا ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اسلام علیکم بھائی کتنا بل آیا ہے بجی بھائی پندران پہلے کتنا آتا تھا چھوڑا لوگوں کے اتنے بل آ رہے ہیں وجہ کیا ہے بس یوں کمران وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ریلیف دے رہے ہیں کہاں ریلیف دے رہے ہیں بل اتنے آ رہے ہیں کہ قریب بندہ کیا کرے جس کے دی آڑی ساتھ آٹھ سو ہے وہ بل اتنے کہاں ستا رہے گا دار کے خرچے پورے کر رہے ہیں بل آ رہے گا کیسے منیج کس طرح سے کرتے ہو آپ لوگ کیونکہ دیکھ رہے ہیں بل تو بہت زیادہ ہے بس اللہ پاس حلصہ پورا کر رہے ہیں تو بلوں کے لار پور پورے ہیں بل پورت آ رہے ہیں پہلے کتنا آتا تھا چھے آزار ساتھ آزار اور اب پندرہ آ رہے ہیں اس وقت تو یہ تین چار گناہ اضافہ ہے تو اس نے تو کمر سب پھس با آ کے رکھتی ہے کچھ توڑ دیا ہے کام کر رہا ہے نہیں مالک خرچہ بڑھاتا نہیں ہے اور وہ اوپر سے خرچے پڑھتا بھی کہتا ہو کہ بیجلی کا بل میرا بڑھ گیا کہتا ہے میں کیا کروں بھئی بل بڑھ گیا تو اتارو اوپر سے گینس کا بل بھی اتنا کرایا مجھے تو سب مکروز ہو جاؤ گے اس طرح بہت مکروز ہو جاؤ گے اس طرح بہت مکروز ہو جاؤ گے اس طرح کوئی حکومت کو کیوں چکاؤ گے بس یہ ہی کہیں کہ کوئی رلیف کریں مزدور طبقے کے لئے تو ہمارے لئے کچھ آنیاں پیدا ہو تو ایسے امید ہے کوئی آسانی پیدا ہوگی دیکھیں اللہ گرے انشاءاللہ کچھ بنے لگ تو نہیں کہ کچھ ہوگا کچھ ہوگا کتنے میں یہ ہی ہو رہی ہے ایک اور صاحب ہمارے سے موجود ہے اسلام علیکم بھائی بل کا کیا صورت آل ہے کتنا بل آیا بل آیا چھبیس ہزار پہلے کتنا آتا پہلے آتا تھا تین چار زار اتنا زیادہ ڈیفرنس کیوں بھائی کچھ یونٹ بھی زیادہ اور ریڈ بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں اس کی باعث کبھی سوچا تھا اتنا بل آدھا کریں نہیں سوچا تو نہیں تھا آگے اب آدھا کر بھائیں جو آل آ چلے آگے پھر یہی ہے کہ جساں جو آل آدھا ایک دوسرے کو کٹیں گے پہلے چھوئی رکھی تھی اب آری بھی رکھ لیں گے بوٹیں ساتھ آئیں گی بوٹیں ان کی اتار کے پھر اتار ان کو دیں گے عام آدمی آپ کے باس بڑے گاہاک آتے ہوں گے عام آدمی کتنا متاثر ہوا ان سے اچھا خاصا متاثر ہوا اب تو ریڈ سون کے چلے جاتے ہیں مرمت کے بھی پیس نہیں ہوتے ان کے پاس نئے چیزیں لینا تو دور مرمت بھی نہیں کروا سکتے ہیں مرمت بھی نہیں کروا سکتے ہیں کوئی راش نہیں ہوتا راش تو ہوتا ہی ہے جاں دیکھیں کتنا راش یہاں میں تو بس اسی طرح نہیں ہے تو گاہک نہیں ہے کنیدار کم ہوگی کم ہوگی علاد کچھ بہتر ہوں گے مجھے نہیں لگ رہا ہو مجھ سے کوئی توقع کوئی توقع نہیں ہے ایک ہی تھا وہ بھی اندر ہے اب دیکھو اس کا کیا بنتا ہے اس کو چاہے الٹائے لڑکا لیں صاحب تو یہ ہی ہے باقی آگے کوئی الات بہتر ہے عوام اس وقت مجبور ہے بے حال ہے کوئی آئے ان کو اس مہنگائی کے چنگل سے نکالے ان کے خرچے وغیرہ کو کم کروائے پیٹرل کو سستہ کرے آٹے کو سستہ کرے چینی کو سستہ کرے اب دیکھ رہا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن لوگ اس وقت انتظار کے اندر ہیں ایک یہاں پر پھل فروش موجود ہیں اسلام علیکم بھائی جان السلام علیکم بھائی جان کیا صورت عالی ہے بکری ہو رہی ہے کہ نہیں بہت مندہ جا رہا ہے آئکر بہت مندہ کاروبار کیسے چلا رہے ہیں کاروبار کھان کنیداری کم ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے دو دن تا سودا بیج رہے ہیں کار لیا کے آئے ہیں یہ تو یہاں پر ساری تاجر برادری رہتی ہے تاجر بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں ان کی بھی خریداری کی پاور ختم ہو گئی ہے کب بل نہیں آتے میں مارا آدمی پندرہ ہزار کرایا اٹھارہ ہزار بل آگیا ہے پندرہ ہزار کرایا اٹھارہ ہزار بل بھائی اتنے زیادہ میں تو کماؤ گے کھاؤ گے کیا رو گے ہم نے تو گیس بھی اتار دی سلنڈر لگا لیا ہے اٹھار کے سلنڈر لگا لیا ہے وہ چار پانیزار کی پیسٹھے گی اٹھارانزار تو نہیں آجا بچوں کی تعلیم گزارہ پانی دوائی یہ سب کیسے اللہ دیتا ہے یہی کام کرتا ہوں میں ہکیلائی میں کمانے والا بھی نہیں کمانے والا بھی بڑا منڈا وہ بکھ رہا ہے میں پوری پڑی ہے گر میں اللہ کا شکر ہے پچھے کہتے نہیں ہیں بابا اور کما کے لیا کیا ہو کوئی امید ہے اللہ تو اچھی کرے گا اللہ تو اچھی کرے گا لیکن آپ بتائیں کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے امید کوئی حالات بہتر ہوں کام سستہ ہوں ناظرین یہ اس وقت صورتحال ہے لوگ اس وقت بڑے چاہے نظر آ رہے ہیں ایک اور صاحب ہمارے سے موجود ہیں لوگوں کے بڑے بل آ رہے ہیں آپ بتائیں آپ کا کیا صورتحال رہی کس کس کتنا بل آیا بیس ہزار پہلے کتنا آتا تھا پہلے آتا تھا تکرون پہ پچیس سو تین ہزار بیس ہزار اور تین ہزار میں بہت ڈفرنس ہے کیوں ریٹس ہے بڑھا رہی ہیں انہوں نے بجلی کے بل کیسے اتاک کریں بل کریں گے مزدوری کر کے پہلے کتنے گھنٹے کریں دس گھنٹے آپ کتنے گھنٹے کریں گے چودہ گھنٹے مزدوری میں مل رہے ہیں اتنی مزدوری نہیں شکر اللہ اللہ سلسلہ چلا رہا ہے گورنمنٹ کو چاہیے جو گورنمنٹ کے افسروں کے یونٹ مفض کی ہیں وہ ختم کرتے سب لوگ سکون میں چلے جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خرچہ ہی کوئی نہیں ہے ہم تو سب کچھ فری میں سب کچھ کریں یا آپ سوال آدمی کا کیا خرچہ ہے سارا خرچہ ہے گورنمنٹ کا ہے فری ان کو کیئے ہیں ختم کریں نا ان کے یونٹ ان کو رلیو دیا ختم کریں باقی لوگ سمون میں رہ جائیں گے سب ہوتا ہے سسٹم سارا سیدھا ہو سکتا ہے یہ کرنا چاہیں تو نہ کرنا چاہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بہت مشکل ہے آگے خراب ہوں گے یا بہتر ہوں گے بزید خراب ہو سکتے ہیں